نوستکار دوستو آج کی بہت بڑی خبر کس کے لیے مدھ پیس فوریسٹ ویکنسی دوزار بیس پر نقچہ کی جو تیاری کر رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں فوریسٹ کی ڈیوٹی پر اور ایک بات بتا دوں سب سے بڑیہ ڈیوٹی اگر ہے تو فوریسٹ کی کس میں جب ہم بات کرتے ہیں کونسٹیبل رینگ کے ایسے رینگ پر تو وہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑی ہے رینگ ہوتی ہے اس کی ایک سوڑ بجے ہوتی ہے کہ آپ آگے چل کے اچھی اپنی تیاری بھی کر سکتے کہیں بیٹھ کر کے ساتھ ہی ساتھ کام کا پریسر نہیں ہوتا ہے اور اچھے سے آپ ورک کر پاتے ہیں میرے جانکاریں بہت سارے ہیں بہت سارے دوست ہیں بہت سارے میتر ہیں جنہیں دوسری نوکری بھی تھی ان کے پاس لیکن ہوں نے اس کا پریفیرنس دیا اس کے پیچھے کئی سارے بجے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈسٹک میں بھی آپ کا آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی پوسٹ ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کو ایک رینج ہوتا ہے دس سے بارہ کلومیٹر کا بہت سکون ہوتا ہے اور جس کو پرکت سے پریم ہے تو اس کے لئے تو سب سے اچھی جوب اس سے اچھی کچھ ہوئی نہیں سکتی ہے یہ نا تو باقی اپندر بھائی ستندھ بھائی جو آپ نے بی آر ٹی میں باندھو گھر ریجرب میں ہے بھائی کیسے ہو یار ٹھیک ہے میرے طرف سے اسی ویڈیو سے دعا سلام اور انگری جی کا نیا ورس بھارت تمہیں ویڈیو دیکھنا تو ضرور کمنٹ کرنا تو سلیو اس کے بات کریں گے کوسنل پیپ بات کریں گے اونلائن کورس کی بات کریں پھر رنیت کی بات کریں گے اور لگ بھائی دس زار پوسٹ کے جو بھی بھی چرچہ چل رہی تھی تو لگ بھائی جو پندرہ سو پوسٹ اپجو کے ایکجام آنے والا ہو پندرہ سو پوسٹ کے لئے آنے والا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے پندرہ بیس دن کے اندر ایک مہنے کے اندر یہ ویکنسی جاری ہو سکتی ہے اس کا پیپر الگ سے لیے جائے گا بیابہ ہمیں کروائے گی آن لائن پیپر کروائے گی اور جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پڑھنا تو پوری ایک complete اس کی باتاتنگ فرمیشن تو ڈی کے سر آپ کو کلاسے دیں گے ٹھیک ہے جو کے ایم پی فورے selected یعنی میں خود ٹھیک ہے میری جو اس میں select ہوا تھا تو مجھے میری پہلی پوسٹنگ اس میں ہوئی تھی بیٹ مطلب بی ٹی آنی بندہ ور ٹائنگ ریزر مریہ میں ہی اور بہت مجھا بہت اچھے یہ ہے تو آپ پڑھیں گے ان سے جو خود select ہوئے ہوں اور exam نکلے گا کیوں نہیں میں ابھی بتاتا ہوں exam کیسے نکلے گا کیونکہ اس کے ایک پیچھے بجے ہے اس کا ایک system ہے ایم پی فوریسٹ کا جیسے ایک انگلیس ریزنگ ہندی مہتھ جی کے جی کے مطلب سائنس آتی ہے تو بیس بیس نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے بڑی بات یوگدان جو ایک بڑی چیز ہے وہ ہے انگلیس کا کیونکہ انگلیس تھوڑی سی بچوں کے تھوڑی سی ویک ہوتی ہے اور science کا ٹھیک ہے اس میں جو game کھیل گیا تو کھیل گیا کیونکہ ہمیں 80 plus کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا compulsory ہونا چاہیے 80 plus 80 80 plus مدلہ آپ کا 78 کے اب اب ہونے چاہیے 80 ہے آپ کا selection طے ہیں اور آپ کو کوئی بھی آپ کو اس میں سے نہیں نکال سکتا ایک بار اس کا پیپر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیپر میں پوچھتا کیا ہے آخر کیسے تیاری کریں ہم اس کی کہ ہم اس میں select ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بار اس کے پیپر دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آئیں گے ہم بات کریں گے دوسری چیزوں کے بارے میں کیسے آپ اس کی تیاری کریں اور ابھی سے کیسے preparations کرنا شروع کر دیں ہمارے پاس اس کی online class ایبلیول ہے آف لائن بھوپال میں ہے تو آپ اس کی online کریں اس کی online آپ class پریابت رہے گی آپ کے لئے کیونکہ اتنا systematic دھنگ سے پڑھایا جائے گا آپ کو کی آپ کا مطلب کوشی سے کی جائے گی آپ کو کی ایک بھی پرس نہ آپ کا باہر نہ جائے لیکن ہاں وہ اتنا اس کے لئے ضرور کرنا ہوگا کہ آپ کو systematic دھنگ سے پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ پیپر ہے ہمارا ون سنڈک شک راج بن وکاس نگم لیمٹیڈ بھوپال آپ کی جو recruitment لے گا وہ یہی department لیتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھے سے ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے ون سنڈک شک راج بن وکاس نگم لیمٹیڈ بھوپال کمبائنڈ recruitment تھا دوزہ سترک پیپر ہے سب سے پہلا پرس نہ شروع ہوتا ہمارا جنرل انگلیس سے بہت آسانی سے بہت آرام سے پرسنس پر پوچھتا ہے اتنا rough and tough چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ کو طریقے سے گوار پڑھنا پڑے گا جب تک آپ سو پڑھیں گے نہیں تب تو آپ سے نہیں آئے گا یہ تائیں ہیں کیونکہ اتنا بھی آسانی نہیں ہے جیسے جامپل کے لئے out of the given four words only one is spelled correctly find a word that is correctly spelled اس کے بارے میں out of the given words one is spelled or is not dispelled تو یہ spelled dispelled سے ایک ایک question آئے گا ان into سے آپ کے لئے تین سے چار question مطلب آرٹیکل سے چار سے پانچ question دے ہی دیتا ہے اس میں اس کے بارے جو چوز کرنے پڑتے ہیں sentence کو چوز کرنا ہوتا ہے جو کون سے صحیح چل رہی ہے کون سے غلط ہے تو یہ اگر میں آپ کو basic grammar پڑھا دوں گا جو آپ میری اگر classes لے لیں گے تو آپ سے یہ پکا بن جائے گا اس کے بارے correct conjunction کے بارے ایڈ کرنا ہے ٹھیک اس کے بارے اس میں ہمیں joint 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 کے لئے جو conjunction ہے جو meaningful جو بھی چیزیں ہیں اس کو کرتے ہیں اس قلابہ ہمارا ہمارے جو words سے مطلب sentences سے پرسند ہاتے ہیں ہمارے لئے اس قلابہ ایک بہت ہی important ہے جیسے one word substitute سے کہتے ہیں یا one word جیسے کہا جاتا ہے جیسے a person who is unable to pay off his debt ایک پرکار کہہ کہہ جاتا ہے جو bankrupt کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے find a word which can be replaced for the given sentence a life history تو ایک سے دو پرسند اس پرکار سے بن جاتے ہیں باقی پھر jumble words بن جاتے ہیں کہ اس میں error find کرنا ہوتا ہے کہ اس میں error ہے کہاں نہیں ہے تو یہ ہو جاتے ہیں تو دو سے تین question ہمارے اس کے ہوگے اس کے علاوہ اس میں آپ یہ direction والے question آ جاتے ہیں ٹھیک تو یہ اگر آپ تھوڑی سی ایک basic grammar کرنے کے بعد میرے test series بگرہ لگا لیں جب forest پر ہے تو آپ کو ایک بھی پرسند اس میں سے باہر نہیں جائے گی تو میں guarantee ساتھ کہتا ہوں لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا اتنا تو یہ الگ بھگ آپ کے 20 question آتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے دوسرا ہے gk gk میں آپ کا general science آتی ہے سیدھے سیدھے کلملا کر کے سیدھے general science 20 number جس میں آپ کے physics بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے physics دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا physics سے لگ بھگا question کلملا کر کے ہوتے ہیں قریب مان کے چلتے ہم اس میں 4-5 question اس کے بعد ہمارا start ہو جاتا ہے اس میں chemistry chemistry کے بعد ہمارے لئے سب سے important جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سب سے زیادہ جو ہمارا exam میں آتی بائیلوجی لگ بھگت دس question بائیل سے پوچھتا ہے اس کے پوچھنے کی بجے بھی ہے تاکہ آپ اس پہ اچھے سے work کر سکے جیسے example کے اس میں گے ہوں میں کالا کے روک کٹ روک اس کے اتپن ہوتا ہے تو جو پیکسینیا دورہ اس کا ہو جاتا ہے اس کو بھی گرم کسے کہا جاتا ہے بیٹامین سی کا اس کو بھی گرم کھا جاتا ہے سارے question ایسے جو بہت ہی آسان question ہیں اگر اس کو طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا آرام سے ہو جائے بیس ہو گئے اس بات جنرہ knowledge کی بات کریں تو جنرہ knowledge مطلب جو جی کے کی بات کرتے ہیں اس میں تو جی کے میں آپ یہ آپ کا آئے گا ٹھیک ہے جی کے میں کیا کیا ہے اس کا پھر دیکھتے ہوں جیسے جی بکاس بیلاس محل situated کہاں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ ہمارے پورے یہ ایم پی سے سمبندیت چیزیں ہمیں زیادہ تا اس میں آتی ہیں اس کو کرنا ہی کرنا آپ کو جس میں دیکھیں گے ساتھ میں کچھ ایم پی سے سمبندیت کو جو current affair ہوں گے ٹھیک ہے ان کے بارے میں اس میں ہے تو یہ الگ واقع پرسند بیس پرسند اس سے ہیں آپ کے اس کے بعد ہمارا بیس پرسند کے بعد آتا ہمارا جنرل ہندی جنرل ہندی میں سیمپل شروعات ہوتی ہے ہماری اببی بھاکارم بطلب پرہواچی بھی ہوتے ہیں اببی بھی ہوتے ہیں الانکار بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے واقعوں سے سمبندیت پرسند ہوتے ہیں سندیت سپرسند ہوتے ہیں یہ سارے ہیں جو جو ہمارے لئے important ہے تدسند تدبو سبد ہیں ساہی تک پتری کا کے بارے میں یہ ہمارے لئے important جو کی بیس کوشن یہاں سے آتے ہیں اس کو جنرل میتھ آتی ہے ٹھیک ہے تو جنرل میتھ آتی ہے کتنی آپ کی یہ بھی لگوا گا ہے کتنی آپ کی کنلا کر کے کتنے آئیں گے بیس کوشن اس میں پوچھے گا ٹھیک ہے تو آپ ہمارے لئے ایک بیس کوشن کا ایک اور میتھ کا بھی ایک لیول جو تھا اتنا زیادہ tough نہیں ہوتا بس آپ کو تو جروری ہے کہ اس کے recording ہی آپ کو پڑھنا چاہیے تو کیا کیا ہوگئے آپ کا ہمارا ایک پہلا ہم نے topic اٹھائے کیا دیکھ لیجئے پہلا ہم نے اٹھائے کیا اس کا ایک math کتنے کا ٹونٹی مارکس کا ٹھیک جنرل میتھ بیس نمبر ہوگے دوسرا ہمارا کیا ہے ہندی کتنے ہوگئی ٹونٹی مارکس کی ہوگئی ٹھیک کسرا ہمارا کیا ہوگئی جی کے کتنے ہوگئے ایم پی جی کے جو جیادہ تر ہے یہ ہوگا کتنے کا بیس کا ساتھٹا کوشن ہوگئے اس کا بیس کا کیا ہوگا ہماری سائنس ہوگئی کتنے ہوگئے اسی کوشن ہوگئے اور لاسٹ ہماری بیس کتنے ہوگئے ہمارے یہ انگلیس تو کل کتنے ہوگئے پرسن ہمارے پاس پرسن ہمارے پاس ہوگئے سو اب یہاں پر دیکھیں آپ مطلب سیدھے سیدھے انگلیس ٹونٹی مارکس ٹھیک ہے ہندی ٹونٹی مارکس جی کے ایم پی ٹونٹی مارکس سائنس ٹونٹی مارکس میٹس ٹونٹی مارکس اب اس پر ریزننگ کا جو پورسن ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے یا نہ کے برابر ہوتا ہے یا کہ ریزننگ کو میٹس کے اندر ہی تھوڑا بہت انکلوٹ کر دیے جاتا ہے تو سب سے بڑی وینیفیٹ ہے آپ کی سلیم کیا اس کا نہ ہونا تو آپ کے لئے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ تو جی کے کا ایک سائنس تو یہ دونوں چاریسی ہو گئے ہیں ہندی اور انگلیس اسی میں تھا کہ دس بھی آ گئے تو آپ ایولیج بنا لیں گے یہ ایک رن نیتی ہے میں آپ کو بتا نہیں یہ رن نیتی سٹیٹیجی سے اس ایکزام کو نکالا جا سکتا ہے اس ایکزام کو صرف اس ٹیٹیجی سے نکالا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آپ کو کلاسیس ملے اور آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے ہی جڑ جائیے میں بار بار کہتا ہوں تب بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں پہلے بھی ایم پی پولیس والوں کے لئے کہہ رہا تھا اب اس کے بارے کہہ رہا ہوں سمجھدار کوئی سارا کافی ہے اگر تیاری کرنا چاہتا ہے تو شروع کر دے نہیں تو باقی آپ بہت بدون لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں جو لوگ آن لائن کلاس سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے بتا دوں میں نمبر ہے 9752874608 اس نمبر کو آپ سیپ کر لیجی اور آن لائن کلاس آج سے ہی شروع کریں شروعات ہم کریں گے اس میں انگلیز ہندی جی کے جو بھی چلے گا وہاں سے تو آپ کا رہے گا 9752874608 یہ کوسٹن آپ کو کرنا ہے اور اگر آپ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے سب سے بہتر نمبر ہے اور آن لائن کلاس سے جڑ سکتے ہیں آپ ٹھیک اس کی فیس ہم نے رکھیں گے منورم فیس رہے گی دوہزار روپے پورے کمپیٹ کورس کی ٹھیک ہے تو 9752874608 ٹھیک ہے یہ موقع ہوتا ہے سیلیکشن لینے کا اب ایک اگلا سیلیکٹڈ بندہ آپ کو پڑھا رہا ہے تو اس کو تو اچھے سے اندازہ ہے ہی کہ کیسے کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا ہے آپ آرام سے اگزام نکال سکتے ہیں باقی وقت برواد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو اپنی سپنوں کو پورا کرنا ہے تو کوسس کرنا چاہیے کہ جو اس راستے سے گجر چکا ہو جس راستے سے تو اس کو زیادہ انبھو ہوتا ہے بجائے ان کے جن کو نہیں گجر پاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس اچھا گیاں نہیں پر ایک زیادہ ہوتا ہے کہ اچھے سے بتا پاتا ہے جیسے میں اس کا فیجیکل کیسے ہوتا ہے اس کی چیزیں کہ ہر ایک چیز اس کا میڈکل ویڈکل سب کچھ آئی نو ٹھیک ہے تو سب کچھ بتا پاؤں چلی آپ سب یہ اپنے دھیانہ کیے جائے ہن جو بھار ٹیک کیئر نمسکر ببائے ٹھیک ہے